بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صیف اللہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں کراکی سٹوریز اور یہاں پر آپ نے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا یہ ایک انڈور پریکٹس سیشن کے لیے بنایا گیا کوٹ ہے اور اس کو بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں کرکٹ ٹریز ہونے کے باوجود نہ گراؤنڈز اویلیبل ہیں نہ پروپر پچز اویلیبل ہیں تو آج ہم آپ کو ایک پورا سیٹ اپ دکھانے لائے ہیں یہاں پر انڈور پریکٹس کے لیے بہترین انتظام کیا گیا ہے ہم آپ کو پورے سیٹ اپ کا وزٹ کراتے ہیں اور ان کے اونر سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انیشیٹیو انہوں نے کیوں لیا اور یہاں کیا فیسلیٹیز سے ہے آئیے میرے ساتھ موسیقی موسیقی جی ہمارے ساتھ امانیل اور شایان موجود ہیں دو نوجوان ٹرکٹ لورز ہیں جنہوں نے سیٹ اپ لگایا ہے ہم انہی سے جانتے ہیں سیٹ اپ کے بارے میں امانیل بھائی سب سے پہلے تو اپنے نام کا مطلب باتانے بھائی بڑا زبادست نام ہے اللہ کی امان میں رہنے والا اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے مجھے بتائیں کہ یہ انیشیٹیو جو آپ نے لیا ہے یہ کتنا کب سے سارٹ کی ہے اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ سٹوری ہے اس کو سٹارٹ کی وے ہمیں تقریباً ڈیڑھ ایک سے ڈیڑھ افتہ ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے سٹوری ہے کیونکہ ہم دونوں خود بچپن سے کرکٹ ساتھ کھلتے آ رہے ہیں ہم کرکٹ لورز ہیں بچپن ہمیں پتا ہے لیکن کراچی میں اتنی فیسلیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس نہ پریکٹس کرنے کی ہے تو ہمیں یہ چیز اپنا آئیڈیا ہی آیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق بہت ہوتا ہے اور نائٹ میں اگر آپ جائیں گراؤنڈ کے ریٹ پوچھیں تو وہ بارہ پندرہ ہزار روپے سے کم کوئی نہیں دیتا تو ہمیں یہ چیز ہم نے انیشیٹیو لیا تھا کہ اگر کوئی آتا ہے چاہے وہ دوبہر میں کھیلے چاہے وہ رات میں کھیلے سب کو ہم ایکوال ٹریٹ کریں اور سب کو سیم ریٹ پر چارج کریں تو ہم نے اس چیز کو یہ آگے بڑھایا اس پلان کو اور اس کو ایکزیگیوٹ کیا مجھے باتا ہے آپ لوگوں کی ٹائمنگز کیا ہیں اور کیا ریٹس ہیں ٹائمنگ ہماری منڈ سے فرائیڈ جو ہے یہ صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک ہے اور سیٹڈے سنڈے صبح 8 بجے سے رات گیارہ بجے تک ہے اور ریٹ کے حوالے سے یہ کہ اگر کوئی ٹینس بال کھیلنا چاہتا ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیپ بول پلیئرز ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہارڈ بول پلیئرز ہوتے ہیں تو جو اگر کوئی ٹینس کھیلنا چاہتا ہے اس کے ریٹ الگ ہے یعنی مثال کے طور پر اگر وہ 10 آور کھیلنا ہے ٹینس کے تو وہ 400 روپے ہیں 20 آور کھیلتا ہے اس کے 800 روپے ہیں اسی طرح اگر ہارڈ بول کھیلنا آرہا ہے وہ 10 آور تو اس کے 500 روپے ہیں اگر وہ 20 آور کھیلنا آتا ہے اس کے 900 روپے ہیں شایان بھائی آپ بھی بتائیں کہ انڈور سیٹ اپ لگانے کے لئے مین جیزے ریکوائرد ہے آپ نے ایک مشین جو ہے وہ پرچیس کی ہے تو مجھے پتا ہے مشین آپ نے پاکستان سے لی باہر سے لی اور یہ مشین لینے کے پیچھے کتنی آپ کو سٹرگل کرنا پڑی سب سے بہلا تو یہ مشین جو ہے یہ پاکستان خاص طور پر کراچی میں اویلیبل نہیں ہوتی کافی جو ہے سمجھے ہائی پروفیل لوگوں کے پاس اگر یہ مشین ہوگی اگر کراچی میں ہے تو یا پھر ان سی اے میں ہو سکتی ہے تو ہم نے جب اس کو مشین کو سرچ کرنا چلی کیا تھا تو باہر سے ہمیں امپورٹ کرنے کا ہمارے سوالہ مہین میں بات آئی تھی لیکن اسی دوران یہ بیچ میں امپورٹ بین آگیا تھا اور ہم نے جب معلوم کروا ہے تو ہمیں یہی اندازہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ مشین بیچ میں فس جائے اور دوسری بات جو امپورٹ میں پڑھ رہی تھی وہ یہ کہ بہت ریٹ ہائیں ہیں باہر کے جو ملک میں جو مشین ہوتی ہیں ان کی تو جب ہم نے معلوم کیا تو پاکستان میں سیم مشین سیم سب قولٹی تو ہمیں سیم نہیں کہوں گا لیکن اچھی قولٹی کی مشین جو باہر کے مقابلے میں وہ ہی ہمیں یہاں پر مناسب ریٹ پاکستانی ریٹ سے مل لائی تھی پاکستانی چیز تھی ہم نے جائرہ اس کو پرفیر کیا کہ ہمیں اس کو مشکلات بھی نہ آئے اور ہمیں اپنے ہی بجٹ کے اندر ہو چیز مل جائے مشین سے ریلیڈ ایک اور مشین آپ یہ لے کر آئے ہیں تو یہ مشین اور جو پروفیشنل کرکٹرز جس مشین پر پریکٹس کرتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کیا سیم ہے؟ بلکل سر اس میں قولٹی تو بلکل ہماری سیم ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس پروفیشنل کرکٹرز بھی آرہے ہیں ومنز پلیئر بھی ہمارے پاس آرہی ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو کرکٹرز پر کافی سال وابستہ رہ چوکے جو سمجھے ریٹائر کراچی پلیئر کیونکہ موقع نہیں ملنے کی وجہ سے بھی اور لیمٹیڈ سیٹ جو ہونے کی وجہ سے بھی تو وہ پلیئر بھی ہمارے پاس بہت سارے اور وہ آکے اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے جشیٹیف کو اس مشین میں پیس وغیرہ سارے انٹرنیشنل لیویل کی پیس وغیرہ پیس تو اس کے اندر آپ سمجھیں کہ اپ ٹو ون سکٹی ون سیبنٹی کے پیش بھی ہو جاتا ہے ہنڈریڈ مائل سے بڑھتا ہے بلکل بہتا ہے اس سے سمجھیں کہ وہ جو پیس ایک بولر نے کرایا ہوگا اس سے زیادہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک اس میں سمجھیں کہ اچانک سے جو نکلنے والی چیز ہوتی ہے اور یہ ہے کہ چیلنجنگ بھی ہوتا ہے بیٹسمن کے لیے اور وہ جب کھیل رہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ میں اس سیم سونگ یہاں پر کھیل رہا ہوں اور ہر بول سیم سونگ ہو رہی ہے اچھا امانیل بے آپ نے ریڈز بتا دیا اور آپ نے بتایا کہ یہاں پر کیا کیا ٹائمنگ ہیں آپ نے پیسے بتا دیا آپ اس مشین کے علاوہ کیا کیا سہولتیں پروائیٹ کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں مجھے لے کرانی پڑھیں گے اگر میں آ کے ایڈمیشن لیتا ہوں دیکھیں ہم یہاں پر اسٹارٹ سے بیٹ سے لے کے پیٹ تک گلفز ہر چیز ہم پروائیٹ کریں گے اگر کوئی آتا ہے صرف اس کو ہم نے اتنی فیسلیٹی پروائیٹ کیا کہ اگر کوئی آفیس سے بھی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ڈائریکل آفیس آ رہا ہے وہ رکے ہیں ہاں پر آ کے کھیلے ہم لوگ اس کو ایک چیز پروائیٹ کریں گے اس کو گھر سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اپنا لانا چاہتا ہے ساتھ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کمفرٹی بل ہوتے ہیں اپنی کٹ کے ساتھ ہی کھیلنے میں لیکن اگر کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز پروائیٹ کریں گے ہاں پر اور اس کے ساتھ ہمارا پر فرسٹیٹ وغیرہ بھی موجود ہے اگر کوئی ویسے تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم پروپر ہارڈ بول نہیں ہے مشین بولز ہوتی ہیں روبر بولز ہوتی ہیں اتنی زیادہ لگتی نہیں ہے اتنی ڈینجرس نہیں ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی انجری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے سپری وغیرہ فرسٹیٹ چیزیں تھوڑی بیسک ہمارے پاس موجود ہیں تھوڑا سا مجھے ایریا گائیٹ کر دیجئے گا کہ اگزاکلی جو یہاں آنا چاہے وہ کون کون سے راستوں سے یہاں آ سکتے ہیں دیکھیں اگر کوئی آئیشہ منزل مککا چوک والی سائٹ سے آ رہا ہے تو اس کو مککا چوک سے سیدھا ہی آنا پر شیل کا پمپ آتا ہے شیل کا پمپ سے اس کو بلکل سیدھا آنے جو پہلا کٹ ہوگا یاسینہ بات کہلاتا ہے گلشن شمیم کے پاس یہاں پر بینک کلفلا بنایا ہے کونے میں اسی کے من روڈ پہ پٹی ہے اگر کوئی گلشن اقبال سے آ رہا ہے تو تیرا ڈی کروس کرتے کے ساتھ ہی جو لیاری ایکسپریس بھی آتا ہے وہ لیاری ایکسپریس بھی کروس کرے گا لیاری ایکسپریس بھی کروس کرے گا لیاری ایکسپریس بھی کروس کرے گا شایان بھئے یہ بتائیں کیونکہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ بچوں کا پیشن ہے کرکٹ کھلنے کا سکول کالجز یونیورسٹیز اب جو ہے جس اس طرح کرکٹ پاکستان میں اور تیزی سے جو ہے وہ پروان چھڑ رہا ہے ہماری ٹیم بہت اچھی ہو گئی ہے تو خواتین میں بھی کرکٹ کا روڈان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ففٹی ففٹی لیویل ہو گیا ہے نوجوانوں میں اور خواتین میں لڑکیوں میں کرکٹ کے لیے تو ان کے لیے کیا آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں اگر یہاں پر لڑکیاں آکے ایڈمیشن لینا چاہے جو نیشنل پیلیڈز ہیں وہ انٹرنیشنل کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس پر ایسی بھی روڈان بڑھا تھا اور سیکنڈ چیز یہ کہ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وومنس پیسل کی بھی ایک شروعات ہونے والی ہے پاکستان کے اندر جلدی تو اس سے یہ کہ جتنے زیادہ وومنس کھیلنا چاہیں وہ کھیل سکتی ہیں یہاں پر آکر دوسری اچھی بات یہ کہ یہاں پر کامراز بغیرہ بھی ہم نے نہیں لگائیں کھیلنے کی جگہ پر خاص طور پر تو وہ اور کمفرٹیبل ہو کے کھیل سکتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ آ سکتی ہیں اپنے فرینڈز گروپ کے ساتھ آ سکتی ہیں اور اکثر یونیورسری لیبل پر کالیج لیبل پر لڑکیوں کی اپنی کرکٹ ٹیم بھی ہوتی ہے تو وہ پوری کرکٹ ٹیم آ کر یہاں پر پیٹس کر سکتی ہے اگر وومنس آئیں گی تو ہم ان کو ایزا وومنس کرکٹ سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں ان کو ہم اچھا باری ڈسکاؤن بھی دی دیتے ہیں سم ٹائمز امانیل بھائی آپ نے ریٹس پیس بتا دی مجھے بتائیں کہ یہ صرف ایسا ہے کہ ہم جب آئیں تو پی کریں یا آپ کوئی ممبر شپ کا پروسس بھی ہے ممبر شپ کا پروسس ہمارے پاس ہے لیکن وہ آورز بائز ہے اگر کس دس آور کھیلنا چاہتا ہے ممبر شپ ہے بیس آور کیا یعنی مثال کی طور پر اگر کس دس آور کی ممبر شپ لیتا ہے اس کو 3300 رویس پی کرنے ون ٹائم اور اس میں یہ ہوگا کہ اس کو منتلی وہ ٹین سیشنز ملیں گے یعنی ایک دفعہ اس نے فی پی کر دی اس کے بعد وہ دس دفعہ آ کے کبھی بھی کھیل سکتا ہے without paying any extra charges پھر اس کو یہ ہے کہ ایک مہینہ اس کا ختم ہو جائے گا اس کو اگر ہماری services اچھی لگی تو وہ دوبارہ منتلی فی پی کر کے رینیو کروا لے اور اگر اس کو صحیح نہیں لگا سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ڈسکنٹینیو کر سکتا ہے شاید میں last question آپ سے جس پچ پر ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا level آپ کتنا ریٹ کریں گے اس کو اگر ہم انٹرنیشنل لیول کی پریکٹس سیشن سے اس کو میٹ کر رہا ہے تو یہ کس لیول کی ہے انٹرنیشنل لیول کی پیچت ہوتی ہیں وہ ایک مٹی لاتا ہے اس سے بنی ہوتی ہیں تو اس لیول پر اس ویسے اس سے ملانا بھی چاہوں گا اور لوگ بھی آکر ہمیں کہتے ہیں وہ چیز تو ہوتی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے سیم میں باؤنس میں اور جو ویریشن آتی ہے بال کے اس کے اندر تو وہ چیز تو الحمدللہ ہماری بال کے ساتھ لے آتی ہے باؤنس بھی ملتا ہے سیم سوئنگ بھی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے جو پروفیشنل پیلیرز وہ کھیلنا چاہتے ہیں زیادہ جو ہائی پروفیشنل لوگ پروفیل ہوتے ہیں اپنے ساری انفرمیشن ایلیٹ انڈور سے مطالب باتا دی اپنے ساری انفرمیشن ایلیٹ انڈور سے مطالب باتا دی پاکستان میں کیونکہ ساہولتوں کا فقدان ہے آپ جانتے ہیں بہت اچھی دیکھے آپ بھی اس طور سے گزرے ہوں گے آپ کو فیسلیٹیز نہیں ملی تو آپ نے انشیٹیو لیا جو نوجوان کرکیٹرز چاہتے ہیں اپنے آپ کو نیشنل لیول پر ریپریشنٹ کرنا ان کو آپ کیا میسیج دیں گے اس حوالے سے ایلیٹ انڈور کے حوالے سے کہ وہ یہاں آ کر پریکٹس کر کے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں نیشنل لیول تک سر بلکل جو بات یہی ہے کہ جو ہارٹ بول کی پیلیڈ سے ہوتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جو آپ کا گیم امپروو ہوتا ہے وہ نمبر آف بالس کھیل کر ہی ہوتا ہے اگر آپ ڈیلی کی اگر آپ راتکولی کا بھی انٹریو سنیں گے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں ڈیلی کی اتنے نمبر آف بالس کھیلتا ہوں روزانہ تو اسے میرا گیم امپروو ہوتا ہے اگر آپ کسی اور نیٹس میں جائیں گے کسی اور سیشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اتنی نمبر آف بالس کھیلنا یا تو مشکل ہوگی یا سیم قولیٹی جو ہے بولر منٹین نہیں رکھ پاتا دس سے بارہ آور کے بعد ان بالس کی تو وہ یہ کہ یہاں پر قولیٹی منٹین ہے آپ آگے سو اوور بھی بک کروا کر کھیل سکتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیس میچ فیل بھی آجے گی لیکن پورا دن ایک ٹیس میچ کی طرح کھیلا اور جتنی نمبر آف بالس آپ کھیلیں گے ڈیلی اتنہ ہی آپ پر گیم امپروو ہوتا ہے تو یہاں ہی ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کئی سیلیکشن ہونے والی یا کئی پر سیلیکشن دینے والا ہے تو وہ یہاں پر آ کے نمبر آف بالس اپنے کھیلنا سیلیکشن کریں سیم ویریشن سیم پیس کے ساتھ تو زیرہ اس کو آسانی بھی ہوگی مدد بھی ملے گی اپنے امپروو کرنے میں اچھا امانیل بے آپ نے ساری میمبر شیپ پیسے ساری چیزیں بتا دی اور کیا کیا آپ پاس فیصل بیزہ بتا دی اپنا نمبر بھی بتا دیں اور یہ بتا دیں کیا نمبر پہ آپ کو کانٹیک کر کے سلوٹ بک کرائے جا سکتا ہے ٹائم سلوٹ کیونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کوئی آفیس جا رہے ہیں کوئی یونیورسٹی جا رہے ہیں کوئی کولج جا رہے ہیں بالکل ہمارے پاس ہی ہم دو تین نمبر ہمارے پاس آپ پاس آپ پاس آپ پاس آپ پاس آپ پاس کانٹیک کر کے سلوٹ بک کروا سکتے ہیں نمبر ہمارا ہے 0335 236 1184 اور اس کے علاوہ دوسرا نمبر ہے 0335 0335 366 یہ دونوں نمبر آپ پاس اگر کوئی بھی چاہتا ہے وہ آن لائن بکنگ کروا سکتا ہے میں سلوٹ پہ اور ہم اس کا بکنگ کر دیتے ہیں اور وہ پھر مطلب سلوٹ کے ساتھ اپنے ٹائم پہ آگے کھیل کے جا سکتا ہے دیکھیں جی کراچی کے دو نوجوان ٹرکٹ لورز نے ایک انیشیٹیو لیا ہے ایلیٹ انڈور کے نام سے انہوں نے یاسین آباد میں ایک سیٹ اپ لگایا جہاں پہ آپ آ کر اس طرح کی پیٹس کر سکتے ہیں کہ پھر آپ جا کر اپنے آپ کو نیشنل لیول پر انشاءاللہ ریپریزنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نہ آپ کو بارش ستائے گی نہ آپ کو دھوب ستائے گی نہ آپ کوئی مکھی ستائے گی تو آپ یہاں آئیں اپنے ٹائم کے حساب سے آئیں بہت کم پیسین کے اور آکے پریکٹس کریں اور پھر اپنے آپ کو جہاں ریپریزنٹ کرنا ہے کریں دیکھتر ہیے کراچی سیوریز بہت شکریہ موسیقی